ایمان کی یقین کی تیقن کی دولت بڑھتی ہے کیوں وہاں جاتے ہو جو بیک کر دیتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو شکوہ ہی نہ کرلوں شکوہ ہی نہ کرلوں شکوہ یہ ہے کہ ہم پالش کرتے ہیں پوری پالش کرتے ہیں میربانی کرتے ہیں کچھ لوگ پھر جا کے سہرہ میں کھڑے ہوتے ہیں ساری ریت چڑھا کے دوبارہ آ جاتے ہیں اممہ بھی نراز ہو جاتی ہے اممہ بھی بگڑ جاتی ہے کہ میں اجھے انہوں آیا سی تو یہ تو کیا عشر کر کے آیا ہے یار آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی محنت سے سوارہ کتنی محنت سے نہلایا کتنی محنت سے کپڑے بدلے کتنی محنت سے غسل کر آیا کتنی محنت سے کنگی کی کتنی جد و جہد کے ساتھ تیرے بال سوارے تیرے روحانی ذائچے میں کتنی جد و جہد تُو نے قیمت ہی نہیں ڈالی تو دو چار دن گیا اور جا کے پھر سے زنگ چڑھا کے آیا تُو نے ہماری کبھی کبھی دیل کرتا ہے پھر اممہ کبھی دو تھپڑ لگائی دوں اس کو لگاؤں دو تھپڑ میری محنت کا تُو نے کیا تو وسوسہ اندودی والی جگہ پہ کیوں جاتے کیوں گئے وہاں تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں نہیں جانا سارے کپڑے مہلے ہو گئے ساری گرد پھر چڑھ گئی خبردار خبردار اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال کرے خبردار اس جگہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے ان جگہ اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں جائے آلہ حضرت فاظل بریلوی میرے آلہ حضرت رحمت اللہ زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے اس عالم کے بھی قصیدے لکھے کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزاروں یار تُو نے میرے اوپر مربانی فرمائی میں تیرا بھی شکر گزاروں مَا لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ وَلَمْ يَشْكُرُ اللَّهُ میں تیرا بھی شکر گزاروں اس آدمی کے قصیدے لکھے مربانی فرمائیں وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسے پیدا کرتی ہے جم جائے اس جگہ پہ جہاں سے وسوسے دور ہوتے ہیں یقین کی دولت ملتی ہے گرد والے کام نہ کرو خبردار وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے جو بری سنگت میں جاتا ہے اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی ہے فرمائے لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کے بندہ کامل مومنوں کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لَا تُصَاحِبُ یہ وہی لَا ہے جو کلمے میں لَا الَحَا کوئی معبود نہیں تو آپ مسرد امام احمد بن حمبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار قطن نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو تو کچھے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں لَا الَحَا وَلِيَ لَا الَحَا یہی لَا یہاں بیان کیا لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھتے ہو یہ حضور ایک بات شیعق سعادی نے لکھی ہے شیعق سعادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں شیعق سعادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کربندے صحیح نہیں تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کرنا اس نے کہا بھا جی وہ نہیں صحیح میں تو صحیح ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں خود بڑا ٹھیک ہوں تو اس نے کہا بیٹا نہیں صحبتِ صالح تُرہ صالح کنن صحبتِ طالح تُرہ طالح کنن چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چھے پھول پہ پیڑے آنال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے میرے اگلے بھی پیڑے آنال میں رال گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھار گئے سارے کہا شیعق سعادی کہتے ہیں اس والی نے اپنے بچے کو سمجھایا کہا نہ جاؤ در ورنہ تو اس نے کہا اببہ میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گئے ہوں میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں جاؤں گا والی نے سمجھایا باپ تھا نا اس نے سمجھایا لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں وہ سمجھتے ہادثہ ضروری ہے حالانکہ بغیر حادثے بغیر دکھوں کے سمجھ آجائے تو بڑی اچھی ہے تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا والی نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کہا اس طرح کار جا بزار سے نا دو کلو اچھے والے سیب لے کے آ نوجوان میری بات پر خاص تمجھو کرے دو کلو اچھے سیب وہ سیب لائے بڑے خوبصورت پیارے کہا دیکھ کے لانا کوئی دھاگ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو کوئی ایسی وہ دیکھ کے لائے بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور ایک کلو گندے بھی لے کے آ گلے سڑے بھی لے کے آ اس نے کہا ٹھیک ہے گلے سڑے بھی لے آیا ایک کلو اچھے کتنے تھے دو کلو گلے سڑے کتنے تھے ایک کلو اب اس نے وہ دو کلو سیب ایک ٹوکڑی میں ڈال لے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دی کہا بیٹے وہاں رکھا کہا با جی کرنا کیا ہے فرمایا سویرے بتاؤں گا صبح کا جب سورج چمکا صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ اب جب ٹوکری لائیا تو گوھر کرنا باز پر برے کتنے تھے اچھے کتنے تھے اب جب اس نے کھول آنا تو کہا بیٹے کھول وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے بھی گل سڑ گئے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیٹا یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے جو شعر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے تو شعر تھوڑا سا بھی آئے تو محل کچیل کر دیتا ہے اتنا سا بھی شعر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے وہ بھائی پشاب کا ایک کترہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل سمجھ لو بات کو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنم میرا غلط ہے جی باقی سارے سہی ہیں وہ شعر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا تھوڑا بھی اس سینے کو گرتوانہ رکھنا ہے اس سینے کو گرتھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے تھنڈے ہیں اگر عقیدے کو نظریے کو سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی یہ یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتاراں سودہ پامے مول نہ لئیے ہلے اون ہزاراں نا خرید بے شک کوئی شہ ہے خوشبوت ہوائے گی نا اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے ولی کے پاس عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ بڑی پکی بات ہے یاد کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتاراں سودہ پامے مول نہ لئیے ہلے اون ہزاراں ہزاراں ایک دو تین نہیں ہزاراں برے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان لواراں کپڑے پامے کنج کنج بھئیے چھنکاں پین ہزاراں پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے اس سے محاد یہ نہیں کہ لوار برا ہے لوار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سائفزادے کو ایک لوار کے گھر میں بھیجا تھا پرورش کے لئے حضرت عبراہیم صرف میں اس کے کام کے والے سے جو بزرگوں نے نشان دیکھی اس پر ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں اس لئے فٹا فٹ وضاحت ضروری ہے بھائی یاد رکھ لیں چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اگر بورے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو بورے بندے سے بچو اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کریں جہاں سے وسوس آتا ہے اس کو بند کر دیں اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلاک کر دیں اس کو انفرینڈ کر دیں اس سے جان چھڑا چھڑا لیں چھڑا لیں صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے ورنہ بڑا نقصان ہوگا ٹھانڈ لگ جائے گی اور عقیدہ ٹھانڈ لگ کے سکھڑ جائے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس لئے اس پر ضرور توجہ کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم